نمشکار دوستوں بھارتی کسان یونین تومر گھٹ کی ایک مہا پنچایت کا آیوجن راجدھانی لکھنو کے دھرنا ستھل ایکو گارڈن میں کیا گیا بہت صبح سے ہی ہجاروں کی سنکھیا میں کسانوں کا آنا شروع ہو گیا تھا اور پھر سب پہنچے ایکو گارڈن ہمیشہ کی طرح کسان آندلونوں کی طرح یہاں پر کھانے پینے کی بھی کافی ویوستہ کی گئی تھی لکھنو منڈل کے ادھیکش گرو پرشاد کی طرف سے ایک بھندارے کی ویوستہ تھی وہیں راستی ادھیکش سنجیب تومر جب منچ پر آئے تو فول مالاؤں سے ان کا سواگت کیا گیا تلوار بھیٹ کی گئی گدہ بھیٹ کی گئی دوستو آج کسانوں کی اٹھائی سمسیاؤں کو لے کر کے یہاں پر جلادکاری اور مکمنتری کو گیاپن سوپا گیا ہے تو منڈل ادھیکش گرو پرشاد اور راستی ادھیکش دونوں سے باتچیت کر کے جانتے ہیں بری آج راجدھانی لکھنو کے ایکو گارڈن میں بھارتے کسان یونین تومر گڑ دوارات ایک مہا پنچائت کا عیوجن کیا جا رہا ہے کیا عوشکتہ پڑی اس پنچائت کی عوشکتہ ہے اس لئے آج پنچائت ہو رہی ہے سرکار کسانوں کے ساتھ دعا بھانت کر رہی ہے جیسے ہماری جو بھی سامگری ہے چاہے کسان سامگری جو بھی ہو اس پر جی ایسٹی ہٹائی جائے جو بھی کسان جو بھی لیتا ہے کوئی بھی کسان سمندھی یا تروز پر جی ایسٹی ایٹ آئی جائے اور کسانوں کے ساتھ اور ایک دھوکھا دھڑی ہو کر رہی سرکار جو گھروں کی گھرونی کرا رہے اس پر ابھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ بھی بڑا ایک لمبا بھی سے کھچے گا وہ گھرونی بھی غلط ہے تمام ایسے کسان ہیں جن کو جبرجتی ہے ہمارے تھانے کے لوگ اور تمام سپاہی پریسان کرتے ہیں اور اناوستنگ جو گاڑیوں پہ رات کو پولیس چیکنگ لگاتی ہے ہرمنٹ نہ لگائے ہو لگائے ہو تبھی روک لیتی ہے ان سے غلط قصوری کرتے ہیں ہم ان سب باتوں کو لے کر باقی ہماری اٹھائیس مانگے ہیں راستی ادھے صاحب مہدے بھی آئیں گے ہمارے بیچ میں وہ بتائیں گے جیسا وہ بتائیں گے ہم لوگ اسی طریقے سے کیونکہ عجق جیاز راجدانی لکھنو کے ایکو گارڈن میں کسانوں کی مہا پنچائت ہو رہی ہے کیا بجائے اس کی ہے دیکھیں بھارتی کسان جن کو مرد وارہ آج لکھنو میں مہا پنچائت کے گاو جن کیا گیا ہے جس میں مہن سمسیا ہے گنہ بکایا پتان کو لے کر کے اور جو گننے کا ریٹ ہے اسیج کو لے کر کے اور جو بڑتی مہنگائی ہے اسیج کو لے کر اور بھارت میں جو فصل نقصان کسانوں کا ماتر کیول فائلوں میں دبا ہو آئے بھی تک کسی کسانوں کو اس کا ملد مہا پتان نہیں ملا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کھیتی میں ہوگونے والی کے خاز ڈائی ہیں اگرہ وگرہ ہیں اس پر پچاس پرسینٹ کی چھوٹ دی جائے اور جو سرکار دوارہ جی ایسٹی لگائی گئی ہے جی ایسٹی بھی ختم کرائی جائے اور جو بکایا بکتان ہے وہ لگ بک سب سے ادھا بجاز مل کا محول خراب ہے جس میں کسانوں کا بکایا بکتان نہیں ہو پا رہا وہ مہ بیا سے ہی جلسل کرائے جائے اور کسان کو بھی ساٹھ ورس کے بعد دس مجھا روز مہیندہ پینسل دی جائے کیونکہ ساٹھ ورس کے بعد کسان بھی کام کرنے یوگے نہیں ہے آج اس نے یہاں پر ہزارہ لوگ بھارتی کسانوں نے دوارہ اکھٹا کریں گے ہیں اور ماجنے مخمانتری سے وارتہ کر کے آج ہم ان سمسٹر اور سمداز کرانے کا پریاز کریں گے سب سے پہلے سماج کو کھوکھلا کرنے کا جو کام کر رہا ہے بھارتی چار کر رہا ہے میں میڈیا کے مات دے سا ہے سرکار کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی اس طریقے سے نکیل بھاج پر سرکار کھچنا کام کر رہے جس طریقے سے بھاج پر سرکار نے اپراد کو ختم کرنا کام کر رہا ہے